موسیقی موسیقی ہیالو اسلام علیکم فرنز آج Inna came back with new video سو آج کا اپسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اگر آپ new ہیں تو اپلیز امائے چینل کو subscribe کریں اپسوڈ کی شروعات کریں گے اپسوڈ کی شروعات یہ ہے کہ قرائف کو سیرات اپنے پرانے بچپن کے چیزیں دکھاتی ہے بچپن کے فٹوگراپس سٹوفیز سیٹھے فگرز اس کے پاپا کو سب کو دکھاتے رہتی ہیں سیرت قائرہ پورا دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ تو بچپن میں کیپٹان میں تھی نا نانو اور نانی کے ساتھ پھر یہ یہ کیا ہے یہ آپ ایسا کہ بوری ہے تو نئی سیرت بجیہ نہیں میں نے تو بچپن سے یہاں پرید ہے قائرہ وہ آپ کی ممہ تھی جو نائرہ تھی اور میں یہی ہوں ہمیشہ سے یہ کیونکہ میں سیرت ہوں تو قائرہ کہتا ہے کہ نئی ممہ آپ تو سیکرنڈ میشن پر ہونا کیونکہ کوئی بہت ساب کو آپ کے باڈی میں کئی چپ لگاو آئے گیا کوئی باس آپ کو منیٹر کر رہا ہے تو سیرت بولتی ہے ایسا کچھ نیا ہے کوئی میرا ایک ہی باس ہے کھاٹو مہارج میرا کوئی اور باس نہیں ہے میں سیرت ہی ہوں قائرہ اسے سمجھاتی ہے قائرہ بولتا ہے کیا ممہ ابھی کتہ فنی بولتی ہو بولتے ہیں اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں سے وہ اٹھنے کے لئے جاتی ہے اٹھنے میں ایک کارٹک سے اسے دھکا لگ جاتا ہے اور کارٹک کے ناک پر چھوٹ آ جاتی ہے اور اقدم لال ہو جاتی ہے کارٹک کے ناک سیرت وہ سوری کہتی ہے اس کے بعد ہستی ہے اس کے ناک کو ریکھ کر اور بولتی ہے کہ دیکھیں آپ کی ناک تو لال ہو گئی ایسا کہے کہ ہستے رہتی تب ہی کارٹک کچھ سا ہے کہ وائی فائی کا پاسفرڈ بتا دو وائی فائی کا پاسفرڈ سیرت ہستی ہے اس کے بعد بولتی ہے ہوتل سیون سٹا تب ہی کارٹک پر چھوٹا ہے کیا ہوتل سیون سٹا ایسا کہ آپ کی اپنے پاسفرڈ ہے دلائی یہ میں کرنے کر کے دیتی ہوں بول کے باہر ایسا سٹول لگا کے بازو سٹول لگا کے چڑھ کے وینڈو میں سے باہر ہاتھ ڈال کے سکنل لگا کے دیتی ہے کارٹک کو اور کہتی ہے آپ بھی ایسا لگا رہے تو لگ جائے گا آپ کو سکنل کہتی ہے جب کارٹک بولتا ہے کارٹک بھی جاتا ہے اسی طرح دھیڑتا ہے اور اسے بھی سکنل لگ جاتا ہے لیکن کارٹک بولتا ہے مجھے ویڈیو کانفرنس پر بات کرنے ایسا کیسا میں ویڈیو کانفرنس کروں گا ایسا کیسا نیٹ ہے ایسا کیسا میں ہاتھ رکھ کے ویڈیو کانفرنس کروں گا میں کچھ نہ کچھ اریمنٹ کر لوں گا ٹھیک ہے بولتی ہے سیرت اور کارٹک وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف موکیش اور اس کی بیوی شیلا جو ہے کافی کافی چنتہ میں ہے کہ کون ہے کارٹک کیوں اس کے گھر سی رکھ کے گھر میں رہ رہا ہے موکیش سیرت شیلا کو بسا کیا تو نے ماں پتا کیا ہے کہ وہ اچھوڑا کون ہے سیرت شیلا کہتی ہے کوشش تو کی تھی پر پتا نہیں چلا دوسری طرف کارٹک جو ہے ویڈیو یعنی انٹرنیٹ کے لیے باہر جاتا رہتا ہے باہر جا کے بڑڑا لگتا رہتا ہے کہ کیسی لڑکی ہے یہ کیسی لڑکی سے پاگل لڑکی سے پالا پڑا ہے میرا اتنے میں کوئی ایک گاؤں کا بندہ آتا ہے کیا بھائی سام میں کوئی مدد کرو کارٹک بینا سوچی سمجھے اس کے خندے پہ ہاتھ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی پاگل لڑکی سے سابقا پڑا ہے مجھے انٹرنیٹ کے لیے کھڑکی سے کرنے کے لیے بہتا ہے ایسا کہتا ہے لیکن میں اسے خیال آتا ہے آپ کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں چند دن حلوائی ہوں تو آپ جاؤ نا اپنا کام کرو نا میرے پیچھے کیوں آئے تو وہ بولتا ہے کہ بھلے کا زمان آئے نہیں رہا بڑ بڑا ایک تو آدمی بڑ بڑا آتا ہے پاگل کی جارہا ہے اور دوسرے کوئی مدد کے لیے پوچھے تو اُلٹا اسی پر بولتا ہے ہاں بلکہ وہ چلا جاتا ہے دوسری طرف کائراب جو ہے ونش کو فون کرتا ہے جو سیرت میں اسے سب کرویتا ہے وہ کہتا ہے اور بولتا ہے کہ ممہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو اس کو پورا فائنڈ آؤٹ کر کائراب پل کے ونش بولتا ہے اور ونش بولتا ہے کہ میں اس کرش سے بھی بات کروں گا جب تک تم وہاں کا فائنڈ آؤٹ کرو بولتا ہے اسی طرح اگین سیرت کے پاس جو ہے کچھ لڑکے آتے ہیں ایک تین چار لڑکے آ جاتے ہیں آکے کہتے ہیں کہ یہ مکیسر کا گھر ہے مکیسر کا ہے تبھی سیرت کو بہت دوستا آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ مکیسر کا گھر میں ہے یہ میرے موڑی کا گھر ہے اس کا گھر یہاں پہ نہیں ہے اور اس کا نام نہیں لینا ہے گھر میں آکے وہ بچوں کو ڈانڈ دیتی ہے ڈانڈنے پر وہ سیرت کا ستیلا بھائی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ لوگوں نے پاپا سے ملنے آیا ہو میں لے کے جاتا ہوں چلیے لے کے جاتا ہے وہ بچوں کو دکھانے کی ٹائم پہ ہی سیرت وہ نیم پلیٹ دیکھ لیتی ہے کہ یہ موڑی کا گھر ہے مکیسر کا نہیں لیکن اتے میں وہ اس کی نیم پلیٹ غائب رہتی ہے تب ہی سیرت موڑی کو بولاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ آپ کا یہ نیم پلیٹ کہاں ہے تو اسے موڑی بولتی ہے نہیں پتہ نہیں ہے تو اسے دشک آ جاتا ہے کہ مکیسر یہ لے کر گیا ہے اور بہت روتی ہے رو کے بولتی ہے کیوں کیوں کرتا ہے وہ ایک آخری نشانی ہے میرے اور بابا کی جو ہم دونوں نے ساتھ میں مل کے بنائی تھی تیری نیم پلیٹ لیکن اس نے چھین لے رہا ہے وہ بھی چھین لے ہے میں لے کر آؤں گی تیری نیم پلیٹ کہہ کے اپنے ایموشنز کی کنٹرول نہ کر سکتی ہے سیرت تو ایسا مد کر مد جا وہاں پہ موڑی کہتی ہے لیکن وہ وہاں پر جاتی ہے جو ہے جا کے وہاں پہ اس کی نیم پلیٹ پوستی ہے اور نیم پلیٹ کے لیے وہاں پہ لینے کے لیے اندر جاتی ہے جیسے وہ اندر جاتی ہے موڑی کے نام کی نیم پلیٹ پہ پہ رکھنے پر برٹھاوا رہتا ہے اور شیلہ بولتی ہے تو کیا آئے میرے پتی کو نظر لگانے آئی ہے کیوں آئی ہے یہاں تب ہی موڑیش موڑیش بولتا ہے کہ نیم پلیٹ پہ رکھنے پر کتنا مزہ آ رہا ہے تو شیلہ کو بولتی ہے کیسی بیشنہ مارت ہے تو اپنے ماں کے نام کو کھنل رہا ہے پھر بھی تو ہس رہی ہے تو شیلہ بولتی ہے تو نہیں کوئیسی تیری ماں کی اور اس کی ماں کی عزت کا خیال جو مجھے سنانے آئی ہے تب ہی ان کے شورتہ ہے اور رہتا ہے کہ کافی بیزت ہی ہوئی ہے میرا غصہ راب نے اتنا چڑھا لیا پھر بھی میرا غصہ تھنڈا نے پڑا اسی لئے میں نے کہا کہ میرے بیٹ اسے کہ نیم پلیٹ لاؤس پہ رکھوں گا تو تب ہی یہ غصہ تھنڈا پڑے گا مجھے پتا ہے کہ یہ تیرے بابا کی اور تیرے ایموشنز جڑے اس نیم پلیٹ سے اسی لئے میں یہ نیم پلیٹ اگر چاہیے ہو تو میرے سے میں آج کھلنا پڑے گا تب ہی یہ نیم پلیٹ دوں گا میں تجھے جب تک جو جیتے اس کی یہ نیم پلیٹ ایسا کہتا ہے مکیش تب ہی سیرت بولتی ہے کہ نیم پلیٹ کون سا میں چل آج باکسنگ کرنا ہے تو آج آپ بتا کب کرنا ہے باکسنگ تو مکیش کہتا ہے کہ باکسنگ میں تو بور ہو گیا ہوں اسی لئے میں کبڑی کھلنا چاہتا ہوں سیرت بولتی ہے مجھے وہ سب نہیں آتا اور جو آتا ہے اس کے لئے وہ کھلنا کے لئے میں ریڈی ہوں اگر باکسنگ کرنا ہے تو آج آج میری نیم پلیٹ دے ایسا نہ کر نیم پلیٹ کے ساتھ رو تے ہوئے مانگ ترہتی ہے کھل کبڑی کبڑی کھل تب کبڑی میں کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی بالکل صاف مانچ ہوگا جو جیتے گا وہ یہ ٹروفی لگ جائے گا تب ہی سیرت کہتی ہے کہ تو اور صاف کھلے گا ابھی دھوکے سے پرسو ہی سگنی چکر آلی کہ پیسر بنا دیا تھا میرا نام آنے والے اپیسوڈ میں کبڑی میچ ہونے والا ہے لیکن کارٹی کے پاپا اسے رشتہ تو دھمکی دے رہے رہے رشتہ کیا کر لاتا کہ آگے کے اپیسوڈ اور ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر